السلام علیکم کیا حال چال ہیں امید ہے آپ سب خیر خیریت سوئیں گے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں اور خیر خیریت سے ہوں آج جو ہے آج صبح سے گھر میں سنناٹا ہے اور ویسے تو خیر ہمارے گھر میں زیادہ افراد نہیں ہیں صرف دو سے تین افراد ہی ہیں کیونکہ ادنان صبح کام پہ چلے آتا ہے اور نیا اور میں ہی گھر پہ ہوتا ہوں تو آج ادنان کے چینل پر میں ویڈیو سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ دو دن سے ادنان کو بھی سٹارٹ کر رہا تھا ویڈیو اور آج میں سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آج اپنے چینل پر سٹارٹ نہیں کری تو میں سوچا چلیں ادنان کے چینل پر ویڈیو سٹارٹ کر دیتا ہوں اور آج سناٹا دراصل یوں ہو رہا ہے کہ آج نیہا صبح سے نیہا کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور نیہا تو نیہا نے صبح ناشتہ کیا اور برطان ہوتاں دھونے کے بعد جو گیارہ بجے سے آج جو بستور میں لیٹی ہوئے آرام کر رہی ہے سو رہی ہے کبھی اٹھتی ہے کبھی سوتی ہے دو پھر کبھی اس کھانا نکھایا کیونکہ آج صبح سے اس کو بہت بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جو نا تقریب پورے دن سے آج آرامی کر رہی ہے ابھی اس وقت ٹائم ہو رہا ہے تقریباً سوہ پانچ بجے کا اور آج گھر میں اتنا زیادہ سنناٹہ ہے کہ میرے کوئی بہت بوریت ہو رہی ہے آج ہم نے شام کی تیاری بھی نہیں کہی کھانے کی کیونکہ میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کیا پکا ہوں کیا نہیں کیونکہ نیہا کو بھی نہیں کھانا اتنان بھی دیر سے آئے گا تو میں سوچا چلے آج کچھ باہر سے مگا لیں گے یا کوئی ہلکہ فلکہ کچھ باہر سے مگا لیتے ہیں کیونکہ نیہا کے لیے تو نیہا کو ڈاکٹر کے لے کے جانا ہے آج دوپیر میں اس لیے نہیں لیا سکا ڈاکٹر کے مہا پر کیونکہ آج دوپیر میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب کے جو دکانے ہیں وہ بند ہوتی ہیں کلینک وغیرہ کیونکہ شام میں کھلیں گے یہاں پر تو چھ بجے کے بعد میں نیہا کو لے کے جاؤں گا یا پھر اتنان آئے گا تو اتنان لے جائے گا ابھی میں نیہا کو اٹھاتا ہوں اور نیہا سے دیکھتا ہوں کہ اس کو کتنا تیز بخار ہے کیونکہ دوپ وغیرہ لے کر آنی ہے تاکہ وہ بھی مہات وغیرہ دھولے فریش ہو جائے کیونکہ شام ہوتی جاری اور اتنان بھی میرے خالے آنے والا ہوگا آدھا ایک گھنٹے میں آ جائے گا تو میں نیہا کو اٹھاتا ہوں یہ دیکھیں آج جو ہے آج صبح سے جو ہے نا پورے گھر میں سندھاٹھا ہے اور اندھیرہ بھی ہو رہا ہے اس لاخت کیونکہ آج صبح سے ہمارے گھر کے یہاں آٹھ بجے کی لائٹ نہیں ہے اور ابھی ساڑھے پانچ بج رہے ہیں اور آج یہاں کی جو جتنی بھی صفائی تھی پورے گھر کے یہاں کی اس وقت کمروں کی اور ادھر کی ساری صفائی وغیرہ جھاڑو وغیرہ میں نے ابھی ایک گھنٹے پہلے دیئے کیونکہ نیہا نے یہاں پر آج صبح صرف بلتند ہوئے تھے اور اس کے بعد سے ابھی تعلق وہ کمرے میں سو رہی ہے تو چلتے ہیں کمرے میں کمرے میں تھوڑا میں نے ابھی لائٹ جلائی ہے یا امرجنسی لائٹ یہاں پہ جل لائی ہے اور یہاں پہ سوئی ہے تو تھوڑا سا روشنی کر دیتا ہوں کیونکہ اندھیرہ سا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں لائٹے سے کریے نیہا تو بھائی بابو اب ساڑھے پانچ بج رہے مگر کبھی ایسا ایسا ٹیم ہو جائے گا بخار تو تمہارے کو ہوتا ہو رہا ہے تیز بخار لیکن اٹھو بھائی آجائے گا یا پھر بھائی آجائے گی نا تو میں آپ کو ڈوا دلواغ ہی لیا ہوں گا بھائی آجائے گا میرے ساتھ جاؤگی بھائی کے ساتھ جاؤگی بھائی کے ساتھ چلیا نا لیکن ابھی تو نا تھوڑا سا اٹھو سستی بھگا ساتھ گھنٹے ہو گئے ساتھ گھنٹے ہو گئے چلیں اٹھے بھر بھائی آ جائے گا چلیں یہ نیہا اٹھ جائے گی السلام علیکم ویلکم ٹو میں بلوگ کس ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج بھائی پاپا نے بلوگ سٹارٹ کیے کیونکہ آج صبح میں سٹارٹ کر کے نہیں کیونکہ آج مجھے پتہ دا دکان پر بہت زیادہ کام ہوگا کیونکہ کل کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور وہ آج بنانی تھی تو خیر وہ کام سارا فارغ کر کے میں آج آیا ہوں اور آج بھی لیٹ آیا ہوں گھر پہ اور جب گھر پر آیا ہوں تو میں نے آنے کے بعد دیکھا ہے کہ نیہا کی طبیعت آج صحیح نہیں ہے تو خیر ابھی تھوڑی دیر میں اس کو دوائی دلانے لے کے جاؤں گا پاپا اور نیہا انتظار کر رہے تھے کہ بھائک آئے گی تو بھائی کے ساتھ یہ جائے گی اب خیر میں آگیا ہوں تو اس کو دوائی دلوانے لے کر جاؤں گا اور پھر اس کے بعد ایک خوشی کی بہت بہت بڑی خوشی کی بات بھی آپ سب سے شیئر کرنی ہے کہ میرے لیے بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور پاپا کے لیے بھی نیہا کے لیے بھی ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے تو پہلے تو نیہا کو دوائی دلوا کر لے کر آتا ہوں پھر آپ سب کو بتاؤں گا کہ کیا خوشی کی بات ہے چلیں بھائی ابھی نیہا نیم سے اٹھ گئی ہے اور اٹھنے کے بعد اس نے موہات بھی دھولیا اور مانس بھی پین لیا دوائی لے کر آنے کے لیے تو میں اب اسی سے ہی پوچھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اس کو مجھے تو نہیں پتا بس اتنا پتہ ہے طبیعت خراب ہے کیا ہو رہا ہے بھائی بخار ہو رہا ہے نزلہ ہو رہا ہے گلہ خراب ہو رہا ہے سر نہیں لگ دیئے پھوز کچھ ہو رہا ہے اچھا پاپا بلن تو صبح سے لے ٹی وی ہے اس کے بعد اٹھی نہیں ہے بس صبح میں نے برطن دھوئیتے اور پھر کوئی کام نہیں کیا سارا پاپا لے کیا اور وہ کھانے کا بھی مسئلہ ہے بیچاری کھاتی اس کو بھوک کم لگتی ہے اس کی بھی دوائی دلواؤں ہوں اور خیر خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ سے آپ سب کو میں نے بتایا تھا کہ میری ایڈ سینس پین آگئی ہے اور ماشاءاللہ سے آج الحمدللہ میرے بینک میں بھی پیمنٹ آگئی ہے تو انشاءاللہ دو یا تین دن میں میں پیمنٹ کی بھی ویڈیو بناوں گا پیمنٹ شو کروں گا آپ سب کے ساتھ میری طرف سے مبارک بات ہے آپ کو مبارک ہو خیر مبارک اور پیمنٹ کے خوشی میں نہا مجھ سے کچھ مانگے گی تو میں دے دوں گا مطلب کے پیسے چاہیے یا پھر کوئی گفت چاہیے یا پھر کوئی چیز چاہیے بتا دے نا مجھے دلوا دوں گا میں دل کیا تو دلوا دوں گا ورنہ ابھی تو کر رہا ہے لیکن جب پیسے آ جائیں گے آپ سب کو پتا ہے پیسے آ جاتے ہیں تو خود پر خرچ کرنے کا دل کرتا ہے لیکن کسی کو زیادہ دینے کا دل نہیں کرتا ابھی دل کر رہا ہے اگر بعد میں میرا دل بدل گیا موڈ بدل گیا تو خیر اس کو نہیں دوں گا اور ابھی فیلال اس کو دوائی دلوا کے آتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آج میرے خیال سے کھانا وغیرہ بھی نہیں پکایا تو کھانا وغیرہ بھی بہر سے ہی لانا پڑے گا یہ دودھ ڈبل روٹی کھائے گی اور پیچھے بچ گئے دو بندے پاپا اور میں تو پھر کھانا پکانے کا تو فائدہ ہی نہیں تھا اس لیے پاپا نے بولا کہ بھئی یہ دودھ ڈبل روٹی کھا لے گی اور پھر ہم کچھ نہ کچھ بہر سے کھا لیں گے چلیں بھئی نیہا کو تو میں دوائی دلوا کا راگی ہوں اور دوائی دلوا کے آنے کے بعد تین چار چکر مارے بھار کے کیونکہ سامان نومان لانا تک کھانے کے لیے نیہا کے لیے دوائی دول روٹی وغیرہ لیا دودھ لیا اور پھر روٹیاں لے کر آیا پاپا کے لیے اور اپنے لیے کیونکہ گھر میں تو پکڑ نہیں تھا خیر ابھی ہم تھوڑی دیر میں کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھو بھئی نیہا کا یہاں پر میں دودھ لے کر آگیا ہوں اور یہ دبل روٹی لے کر آگیا ہوں اور نیہا کھائے گی دبل روٹی سے کھانا اور کل پکایا تھے دال چامل تو دال زیادہ بچی ہوئی تھی تو پھر پاپا نے بولا کہ ہم روٹی سے دال کھالیں گے اور پھر نیہا تو کھائے گی نہیں نیہا کے لیے میں دبل روٹی لیا آیا تھا خیر پاپا اور میں دال سے روٹی کھائیں گے نیہا کھائے گی دبل روٹی سے بھائی ابھی کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا ہے اور کھانا کھانے کے بعد مجھے ابھی فلال کوئی بھی کام نہیں ہے اور آج تو میں اتنا کوئی زیادہ تھکا وہ ہونا کیونکہ صبح سے جب سے میں کام پہ گیا تھا تھوڑا بہت بھی بیٹنے کا فالتو ٹائم نہیں ملا اس وجہ سے بہت ہی زیادہ کام تھا میری پوری کمر درد کر رہے خیر میں ابھی کروں گا آرام اور اس ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سیادہ لائک اور سبسکرائب کیجئے کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ